موسیقی ویلکم بیک لیڈیز و جنرل میں انہیں واشنگ ڈا ماننگ سٹار ایک بار پھر آپ کو شو میں ویلکم کہتے ہیں اور آج کے مہمان میں آپ کی ملاقات کراتے ہیں پاکستان کے ون آف دا سپر موڈل سے بہت ہی زبدیس پرسنیلٹی ہے بائی پروفیشن آرکیٹیکٹ ہیں اور اب ایک نیا وینچر بھی کرنے والے ہیں ہمارے ساتھ ہیں نائم حاک سلام علیکم نائم کیسے آپ میں بلکل ٹک 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 ہمارے ملاقات ہو رہی ہے نائم پہلے تو کافی ہم لوگ مل رہے ہوتے تھے long ago نائم سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ how did you enter the field ابھی یہ میں جاننا چاہتا ہوں کیونکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج کل جو انٹری ہے showbizes میں وہ بہت آسان ہو گئی ہے and by the time ہم لوگ when we were starting out اس وقت تو دنس بطن مشکل ہوتا تھا وہ لوگ کہتے نہیں آپ کے لئے آسان تھا ہم لوگ کہتے تم لوگوں کے لئے آسان ہے what do you have to say I think مشکل تو ہر وقت میں ہوتا ہے ہر دور میں ہوتا ہے آسان تو کچھ بھی نہیں ہوتا اور جس نے بھی جو بھی achievements کی ہیں وہ بہت زیادہ اور وہ اتنی سٹرگل کے بعد جو جب وہ آپ کو آپ اچیف کرتے ہو تو وہ عمر بھر آپ کو یاد رہتا ہے بلکل I was into sports بچپن سے gymnastics کا بہت شوق تھا گورمنٹ کالج میں پڑھا پھر میں nca میں آیا تو nca میں بہت سارے graphic designer filmmakers producer directors choreographers وہ by the time وہاں کی education ایسی کہ اس سے کہیں نہ کہیں لنک ایک راستہ نکل آتا ہے showbiz کا تو I was studying in first year تو Asim Raza بہت آتے تھے اور Nabila بہت آتی تھی اس زمانے میں Nabila کی موڈلنگ اجنسی تھی Asim Raza کمرشلز ڈیریکٹ کرتے تھے وہ آج بھی کر رہے ہیں اور he is one of the leading director of our country تو ان کے ساتھ یہ سلسلہ ایک جرنی شروع ہوا جو اب تک چل رہا ہے